قوت اللہ باللہ العلی العظیم عوض باللہ السمیع الالیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على الشفع الاولین والآخرین خاتم النبیین شفع المزنبین رحمتل للعالمین الملقب طاہا و یاسین مولانا مولا السقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى علیه الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین و لعنت اللہ الدائمت الباقیت على اعدائهم و قتلتهم و غاصب حقوقهم و منکر فضائرهم و مسائبهم من الآنا إلى قیام يوم الدین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عنی الروح قلی الروح من امر ربی ما اوطیتم من العلم الا قلیلا سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد ملجل کے قربار باوازِ بلند نارے سلوات پڑھ لیجیے جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ مسلسل یہ مجالس بمناسبتِ شہادتِ شہزادیِ قولین سلام اللہ علیہ منقد ہو رہی ہے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ان مجالس کے سلسلے سے جوفرہ شرکت فرما رہے ہیں دامِ درہمِ سخانِ منتظمین زاکرین سامعین پروردگار ان سب کو اپنے دامنی و زومان میں جگہ انعیت فرمائے بروزِ حشر جوارِ اہلِ بیت علیہم السلاط و السلام میں ان سب کو محشور فرمائے انشاءاللہ پانچ دن آپ کے سامنے مسلسل بہنوانِ فدق گفتگو رہے گی اور جس انوان تک پہنچنے کے لئے ہم نے اقوانِ مجید کی ایک بڑی ہی مشہور معروف آئے کریمہ کو سرنامہ کلام اور بیان قرار دیا ہے جو آیت عموماً عیسالِ سواب کی مجالس میں سنی جاتی ہے جس میں پروردگارِ عالم اپنے حبیب سے خطاب فرما کر یہ بیان فرما رہا ہے يَسْعَلُونَكَ عَنِ الرُّوح اے میرے حبیب یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ ان سے کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا عمر ہے روح کیا ہے اللہ کا عمر مَا عُتِ تُم مِنَ الْعِلْمِ اللَّهِ قَلِيلًا اور تم کیسے سمجھ پاؤگے کہ روح کیا ہے اس لیے کہ تمہارے پاس علم میں سے بس تھوڑا ہی تمہیں دیا گیا ہے اس لیے تم سمجھی نہیں پاؤگے روح کیسے کہے اللہ نے اس لیے جواب تفصیلی بیان نہیں فرمایا ڈیٹیل میں بیان نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو رسول ان سے کہنیجئے کہ روح اللہ کا عمر ہے بس انہیں اتنا ہی سمجھنا ہے کہ روح اللہ کا عمر ہے اور آگے جو اشارہ ہے وہ بڑا عزیم ہے مَا عُوتِ تُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تمہیں علم میں سے تھوڑا سا لیا گیا ہے تو تم کیا سمجھو کہ روح کیا ہے تم کیا جانو گے روح کیا ہے نہیں پہنچی بات لہجہ کسی لہجے سے مل نہیں رہا ہے اِنَّا اَنزَرْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم کیا جانو کہ لیلت القدر کیا ہے اسی طریقہ سے اللہ نے فرمایا تمہیں تو علم ہے ہی نہیں علم میں سے بس تھوڑا سا دیا گیا ہے تو تم کیا جانو گے روح کیا ہے ایسے بہت سارے سوالات پروردگارِ عالم سے لوگوں نے کیے ہیں یا رسول سے لوگوں نے کیے ہیں یا ڈائریکٹ اللہ سے لوگوں نے کیے ہیں یا رسول کے وسیلے سے لوگوں نے اللہ سے سوال کیے ہیں یا رسول سے سوال کیے ہیں جواب اللہ نے دیئے ہیں اس طریقے سے بہت سارے سوالات قرآنِ مجید میں محفوظ ہیں قرآنِ مجید کے آیات میں آپ دیکھتے چل جائیے گا اے رسول یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں سوال کر رہے ہیں یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اسی طریقے سے روح کے بارے میں سوال ہے ایسے بہت سارے سوالات اللہ نے قرآن مجید میں رکھے ہیں جو سوالات لوگوں نے اللہ سے فرمائے ہیں بعض سوالات رسول سے کیے ہیں بعض سوالات رسول کے وسیلے سے اللہ سے کیے ہیں بعض سوالات اللہ سے ڈائرٹ کیے ہیں لیکن اب سوال پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کو حق ہے کہ وہ اللہ سے سوال کرے کیا کسی کو یہ حق پہنچتا ہے موضوع ذہن میں رکھیے گا ہمیں جانا ہے فدق تک اور شہزادی فاطمہ کے مضمون تک وہاں تک پہنچنے کے لیے تمہیدی جملے بس آپ کی سماعتوں کے دربار میں حاضر کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں ایک عظیم موضوع کی طرف اشارہ انشاءاللہ ہوگا کیا کسی کو حق ہے کہ وہ اللہ سے سوال کرے اس کا بھی جواب قرآن میں پروردگار نے دے دیا ہے سورہ مبارک اے انبیاء آیت نمبر 23 23 میں آیت اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يسعلو عما يفعل وهم يسعلون اللہ جو بھی کرے اس سے کچھ سوال نہیں کیا جا سکتا اللہ جس سے چاہے سوال کرے نہیں توجہ فرمائی یعنی بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ اللہ سے سوال کرے بلکہ اللہ کو حق ہے کہ وہ بندے سے سوال کرے قرآن نے ساتھ ساتھ اعلان کر دیا کہ اللہ کو حق ہے کہ وہ بندوں سے سوال کرے بندوں کو کوئی حق نہیں پہستا کہ وہ اللہ سے سوال کرے اب بھی واقع نہیں پہنچی اللہ تو ساری کائنات کا رب ہے مشرق کا بھی رب ہے مغرب کا بھی رب ہے لیکن اللہ نے اپنا گھر مکہی میں کیوں بنایا اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا رسول تو عالمین کے لیے رحمت ہے اللہ نے انہیں عرب ہی میں کیوں بھیجا اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا اور تصویر سے ذرا بیان کر دوں سنا دوں تاکہ آپ لوگ میری طرف پوری طریقہ سے متوجہ ہو جائیں یعنی اللہ نے فیصلہ اپنا قرآن میں سنا دیا کہ بندے اللہ سے سوال نہیں کر سکتے اللہ جس سے چاہے سوال کرے اب یہ اللہ سے سوال نہیں ہوگا کہ اپنا گھر مکہی میں کیوں رکھا اللہ بندوں سے سوال کر سکتا ہے گھر رکھا تھا تم نے تواب کیا یا نہیں کیا اب یہ اللہ سے سوال نہیں ہوگا کہ رسول کو عرب ہی میں کیوں بھیجا اللہ سوال کر سکتا ہے ہم نے رسول کو بھیجا تم ایمان لائے کے نہیں لائے اب یہ اللہ سے سوال نہیں ہوگا کہ علی کو مولا کیوں بنایا اللہ سوال کرے گا میں نے مولا بنایا تھا تم نے مانا کہ نہیں مانا اب یہ اللہ سے سوال نہیں ہوگا کہ دشمن زہرہ کو پیدا کیا تم سے سوال ہوگا کہ دشمن زہرہ تھے تو تم نے لعنت کی یا نہیں کی ایک سرواب مہمزل کے پر محمد و آل محمد اللہ سے کوئی سوال نہیں ہو سکتا اللہ بندوں سے سوال کرے گا تو ایسے ہی بندوں نے بہت سارے سوال اللہ سے کر لیے ایک سوال اللہ نے بندوں سے کر لیا قرآن میں وہ بھی بیان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ السَّمْعَا وَالْبَسَرَا وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ أَنْهُ مَسْئُلَا قیامت کے میدان میں تمہارے کانوں سے بھی سوال ہوگا آنکھوں سے بھی سوال ہوگا دل سے بھی سوال ہوگا امام جعفر ساجد علیہ السلام اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ علیہ وآلہ سے کسی نے سوال کر لیا کہ کانوں سے کیا سوال ہوگا آنکھوں سے کیا سوال ہوگا دل سے کیا سوال ہوگا تو امام نے پرٹ کے جواب میں فرمایا اِنَّ السَّمْعَا لِلْتَوْحِيدِ وَالْبَسَرَا لِلْنُبُوَتِ وَالْفُوَادَ لِلْوِلْوَایَتِ کانوں سے توحید کا سوال ہوگا آنکھوں سے نبوت کا سوال ہوگا دل سے ولایت کا سوال ہوگا ولایت کا تازدار ہے علی نبوت کا سردار ہے نبی توحید کا پیکر ہے اللہ اس کا مطلب قرآنوں سے اللہ کا سوال بولا آنکھوں سے نبی کا سوال بولا دل سے علی کا سوال بولا اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا تعلق دل سے ہے علی کا تعلق دل سے ہے علی کا تعلق دل سے ہے آزائے بدن میں سے ہر حصہ جب انسان کو موت آتی ہے ہر حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے آخر تک جو حصہ ساتھ رہتا ہے اسے دل کہتے ہیں نئے توجہ فرمائی سب سے پہلے انسان کے بدن میں جو حصہ کام کرنا شروع کرتا ہے وہ بھی دل ہے سب سے آخر تک جو ساتھ رہتا ہے وہ بھی دل ہے اس کا مطلب ہاتھ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں دل ساتھ نہیں چھوڑتا آنکھیں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں دل ساتھ نہیں چھوڑتا پاؤں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں دل ساتھ نہیں چھوڑتا دل کا تعلق ہے علی سے اسی لئے آپ نے دیکھا نہیں ہم ہر مشکل میں علی کو اسی لئے پکارتے ہیں جو کہ ہمیں پتا ہے ہر شخص ہمارا ساتھ چھوڑ دیگا علی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہر شخص ہمارا ساتھ چھوڑ دیگا علی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا اب اگر اس کو تفصیل سے سمجھنا ہو تو یوں سمجھئے ہر شخص ہمارا ساتھ چھوڑ دیگا علی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا علی نہ قبر کے ادھر ساتھ چھوڑتا ہے نہ قبر کے ادھر ساتھ چھوڑتا ہے اسی لیے ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے جن کو اپنا امام بنایا انہوں نے بس یہی کہا کہ ملک الموت آئے گا موت آئے گی قبر میں جاؤ گے محشر میں جاؤ گے پولے سراغ سے گزو گے جنگ کے جہانم پہنچ جاؤ گے تنہا علی وہ امام تھا جس نے کہاں گھبرانہ نہیں موت کے بعد بھی آنگا قبر میں بھی آنگا محشر میں بھی آنگا پولے سراغ پر بھی آنگا ایک صلوات پڑھیں ملزل کے پر محمد و آل محمد تو کیا سوال کیا لوگوں نے اللہ سے روح کے بارے میں سوال کیا میں بلکل موضوع سے قریب ہو گیا اور قریب سے قریب تر ہو گیا کیا سوال کیا روح کے بارے میں سوال کیا علماء کرام میں لکھا روح ایسا جوہر ہے جو کسی کو زندہ رکھتا ہے نہ بات نہیں پہنچی آپ تک روح ایسا جوہر ہے جو کسی کو زندہ رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے قیمت بدن کی نہیں ہوتی قیمت روح کی ہوتی ہے قیمت ڈھاچے کی نہیں ہوتی قیمت روح کی ہوتی ہے آدم کا ڈھاچہ تو کب سے تیار تھا لیکن پروردگار نے فرمایا فیضا سویتہو و نفختو فیہے میں روحی و قولہو ساجدین جب میں اس میں روح ہوں تب تم سب سجدے میں گرنا اسی دن سے ہمیں پتا چل گیا کہ اللہ کا قانون ہے ڈھاچے کو سجدہ نہیں ہوتا روح کو سجدہ ہوتا ہے دھاچے کو سجدہ نہیں ہوتا روح کو سجدہ ہوتا ہے اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کعبہ تو اصل سے تھا نگر سجدہ تب ہی ہوا جب تیرا رجب کو روح ہے کعبہ کعبے میں آگئی ایک سلوان پڑھیں مجد کے بر محمد و آل محمد اس کا مطلب کیا ہوا قیمت روح کی ہوتی ہے اب جاگئے گا اگر بات پہت جائے قیمت روح کی ہوتی ہے قیمت روح کی ہوتی ہے یہاں پر شیطان روحی تو نہیں سمجھا بھے شیطان نے کیا سوچا کہ میں آدم کو سجدہ کر رہا ہوں اللہ نے کیا کہا آدم کو نہیں روح کو سجدہ ہو رہا ہے آبائی آخری نبی کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا فاطمتہ روحی اللہ بینا جنبیہ فاطمہ میری کو روحے جو دو میرے پہلووں کے درمیان رہتی ہے جو میرے دونوں پہلووں کے درمیان رہتی ہے اس روح کو فاطمہ کہتے ہیں جو میرے دولوں پہلوں کے درمیان رہتی ہے اس روح کو فاطمہ کہتے ہیں فاطمہ روح ہے کسی ایرے غیرے کی نہیں حبیبِ قبریہ کے روح ہے محبوبِ خدا کے روح ہے رضوحِ اکرم کے روح ہے اور ہمیں پہلے دل ہی پتا چل گیا تھا کہ جو روح کو نصمت پائے اسی کو شیطان کہتے ہیں ایک سلوات پڑھیں مجھوڑ کے بر محمد و آدھ محمد مضمون آپ کی آزانِ آلیہ میں ہے میں بلکل قریب ہو گیا ہوں فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے دولوں پہلوں کے درمیان رہتی ہے روحی سے زندگی ملتی ہے توجہ اب میرے دولوں پہلوں کا کیا مطلب ہے علمہ نے فرمایا دولوں پہلوں سے مراد رسالت ہے ولایت ہے اور فاطمہ اس کا مطلب رسالت اور ولایت کی زندگی ہے توجہ ہی نہیں دی آپ نے رسالت اور ولایت کی زندگی کو فاطمہ کہتے ہیں اور نبی نے کہا فرمایا فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے دولوں پہلوں کے درمیان رہتی ہے پھر سن لیجئے تاکہ منظر پہنچے تو پوری طاقت سے بتائیے گا فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے دولوں پہلوں کے درمیان رہتی ہے پہلوں سے کیا مراد ہے رسالت ولایت رسالت ولایت رسالت ولایت فاطمہ رسالت کی بھی روح ہے فاطمہ ولایت کی بھی روح ہے جو دولوں کے درمیان رہتی ہے اس لیے آپ نے دیکھا نہیں میدان مبائلہ میں رسالت آگے آگے تھی ولایت پیچھے پیچھے تھی درمیان میں روح بن کے فاطمہ جل رہی تھی ایک سلوات مرے بر محمد وعال محمد سلوات پڑھنے بر محمد وعال محمد رسالت کی روح بھی فاطمہ ہے ولایت کی روح بھی فاطمہ ہے توجہ روحِ رسالت بھی فاطمہ ہے روحِ ولایت بھی فاطمہ ہے یعنی رسالت کی زندگی کو بھی فاطمہ کہتے ہیں ولایت کی زندگی کو بھی فاطمہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جس نے فاطمہ کو نہیں مانا نہ اسے رسالت فائدہ دے گی نہ ولایت فائدہ دے گی ماننا ہے شہزادی فاطمہ کو بھئی میدان مبائلہ میں آئی شہزادی کوئی آسان کام نہیں ہے شہزادی کا باہر نکلنا اب موضوع سے اگر متصل کر دوں گا آپ کو تو بتائیے گا کوئی آسان نہیں ہے فاطمہ کا گھر سے باہر نکلنا توجہ ہو کوئی آسان نہیں ہے شہزادی فاطمہ کا گھر سے باہر آنا بھئی دو ہی مرتبہ شہزادی فاطمہ گھر سے باہر تشریف لائی ہے مباحلے کے میدان میں عیسائیوں کے مقابلے پر باتِ رسول دربار میں منافقوں کے مقابلے پر نہیں پہنسی بات مباحلے کے میدان میں عیسائیوں کے مقابلے پر دربار میں منافقوں کے مقابلے پر جب عیسائیوں کے مقابلے پر گئی تو رسالت کو بچا کے لے آئی جب منافقوں کے مقابلے پر گئی تو بلائیوں کو بچا کے لے آئی بھئی دنیا کہتی ہے فاطمہ فدق لینے گئی تھی جس کے باپ کے سجدے میں ساری کائنات ولی ہو وہ فقیروں سے خجوروں کا باغ لینے نہیں جائے گی ساکرہ صرف علی کے لیے گھر سے باہر آئی تھی ایک سلوات پڑھیں ملجل کے پر محمد و آل محمد شہزادی فاطمہ صرف علی کے لیے گھر سے باہر آئی تھی اور جملہ آ گیا ہے تو تذکر کے لیے اعز کر دوں پہلے میں پرسکا ہوں یہاں پہ مگر مضمون میں آ رہا ہے تو سن لیجی صرف علی کے لیے گھر سے باہر آئی تھی شہزادی فاطمہ ذہن سے نکال دیجئے کہ شہزادی فدق کے لیے گھر سے باہر آئی تھی علی کے لیے آئی تھی فدق کا مسئلہ حل کرنا ضروری تھا اس لیے کہ فدق حل ہوتے ہی شہزادی فاطمہ حکومت علی کا دعویٰ کرنے والی تھی نہیں پہنچی بات ابھی علمہ ابن عبد الحدید نے نہجد بلاغہ کی شرع کی ہے بہت بڑے عالم ہیں عالم اہل سنت کے انہوں نے شرع میں لکھا کہ میں کلاس روم میں تھا درس پڑھ رہا تھا تاریخ کا ہسٹری کی کلاس چل رہی تھی ٹیچر ہسٹری کی کلاس پڑھا رہے تھے تاریخ چلتے چلتے فدق کی تاریخ تک پہنچی میں نے پوچھا سرکار فاطمہ تو صدیقہ تھی کا بلکل صدیقہ تھی کہ اگر فاطمہ صدیقہ تھی تو فاطمہ کوئی دعویٰ جھوٹا پیش نہیں کر سکتی کا بلکل پیش نہیں کر سکتی کہ اگر دعویٰ جھوٹا نہیں تھا تو فدق دیا کیوں نہیں استاد نے جواب میں کہا کہ اصل میں فاطمہ فدق لینے گئی ہی نہیں تھی فاطمہ فدق لینے گئی ہی نہیں تھی کہ پھر کیوں گئی تھی فاطمہ کہ فاطمہ اصل میں فدق لینے نہیں گئی تھی اپنے کو سچا منوانے گئی تھی اگر حاکم وقت فاطمہ کو سچا مان کر فاطمہ کی دلیلوں کے جال میں اُلچ کر فاطمہ کو سچا مان لیتا اور فدق دے دیتا تو اگلے دن فاطمہ پھر ترباروں میں آتی کہ میرے شوہر کی حکومت بھی چھوڑ چونکہ ایک دن پہلے سچا مان کر فدق دے چکا تھا تو اگلے دن حکومت بھی چھوڑ نہیں پہتی بات میں نے ساری کر دی اللہ جانے آپ چک کیوں بیٹھے رہے گئے کیا کہا استاد نے اگر سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی تقریباً پچیس منٹ ہو گئے مجھے بولتے ہوئے جیسے بھی سن رہے ہیں میں سنا رہا ہوں لیکن اس جملے پہ میں یہ ارس کروں گا کہ اب یہاں سے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ بولتی ہوئی زبان میری خطابت کو داد نہیں شہزادی فاطمہ کی سہانت کو سلام ہوگا جملہ میں عز کر دوں گا اس کے بعد دیکھوں گا کون کون کتنی بلندی پہ جا کر شہزادی فاطمہ کی سہانت کو سلام پیش کرتا ہے پوری توجہ دید ہو کیا کہا استاد نے کہ اگر سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی مجھے مانداری سے جلدی سے جواب دیجئے مازاللہ سنما مازاللہ سنما سنما مازاللہ جو فاطمہ کو جھوٹا مانے جنب میں جا سکتا ہے جو نہیں بولے ان کی جنب کوئی الگ ہے جو فاطمہ کو جھوٹا مانے جنب میں جا سکتا ہے تو گھبراک ہو رہے بولتے ہوئے جو فاطمہ کو جھوٹا مانے جنب میں جا سکتا ہے نہیں جا سکتا نا استاد نے کیا کہا اگر سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی لاکھوں کروڑوں سلام ہمارے شہزانی فاطمہ کی زہانت پر کہ اپنے شوہر علی کے دشمن کو لاکر اس دو رائے پہ گھرا کر دیا کہ سچا مان تو حکومت چھوڑ جھوٹا مان تو جنت چھوڑ ایک سلوات پڑھیں ملزل کے پر محمد و عالی محمد سلامت رہیے اب آئیے میں فدق کے سلسلے سے تھوڑا سا تاریخ چاہ آپ کے خدمت میں رکھ دیتا ہوں اور پھر اسی پر انشاءاللہ آگے تفصیلی گفتگو ہوتی رہے گی فدق کے سلسلے سے ہم کئی حصوں میں گفتگو کر سکتے ہیں ایک حصہ تاریخی ہے ہسٹری فدق کی کیا ہسٹری ہے فدق کیسے نبی تک پہنچا نبی کے بعد کیسے شہزانی فاطمہ تک پہنچا شہزانی فاطمہ کے دعوے کے بعد بھی فدق کا عالم کیا ہوا کہاں ہے کیسے کیسے کہاں کہاں کس کس کے پاس فدق گیا ایک تو یہ تاریخی عنوان ہے دوسرا فدق کے سلسلے سے جو اپوزیشن کا دعویٰ ہے یعنی حکومت کو جو دعویٰ ہے اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں کہ وہ دعویٰ کتنا جھوٹا ہے کتنا غلط ہے کتنا صحیح ہے تیسرا حدیث کے اعتبار سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ حدیث جھوٹی ہے تو جھوٹی کیوں سنائی گئی حدیث فدق چھینہ کیوں گیا اس کے اوپر ہم گفتگو کر سکتے ہیں گفتگو کر سکتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو کئی حصے بتا رہا ہوں جس کے سلسلے سے ہم سوچ سکتے ہیں اور کتابوں میں اس گفتگو کے سلسلے سے پورے پورے ابواد تائم کیے گئے فدق کی پہلے میں آپ کو تاریخ حصیت بس دو چار منٹ میں سنا دیتا ہوں تاکہ ہمارے جو بچے ہیں جو نوجوان بھائی ہیں ان تک بات تفصیل سے پہنچ جائے کہ فدق یہ کیا تھا جناب نو کے تین بیٹے جناب نو سام حام یافیس ایک بیٹا وہ کنان تھا جو پہاڑ پہ جا کے ڈوب گیا وہ ذہن میں آپ کے ہسٹری ہوگی ہے جناب نو پکارتے رہے کہ بیٹا آ جاؤ یہ پہاڑ تمہیں نہیں بچا پائے گا بیٹا کہتا رہا بابا اب تو جانا ہے یہی پہاڑ بچائے گا تو ایسے بہت سارے افراد تاریخ میں ملیں گے جنہیں یہ محسوس ہوا اپنے اپنے زمانے میں کہ انہیں پہاڑ بچا سکتا ہے تین بیٹے باقی بچے سام حام یافیس یہ پوری دنیا انہی تینوں کی نسل ہے پوری دنیا سام حام یافیسی کی نسل ہے عرب جتنے ممالک ہیں وہ سام کی اولاد سے ہیں جتنے بھی عرب ہی کنٹریز ہیں وہ سب سام کی اولاد ہیں افریقہ انڈونیشیا ہندوستان شری لنکا یہ پورا برے ایشیا جو ہے برے صغیر جسے کہا جاتا ہے یہ پورا حام کی نسل سے ہے حام کے ایک بیٹا تھا جن کا نام فدق تھا اس علاقے میں حام کے بیٹے فدق ہی نے سب سے پہلے قدم رکھا تھا اس علاقے میں آکے بسے تھے اسی لیے ان کے نام پر اس علاقے کا نام فدق رکھا گیا اصل ورڈنگ ہے فدق فے پہ زبر انگلی شوالوں کے لیے اف کے بعد اے فادق لیکن ایک محاورہ ہے کہ غلط العوام سہی ہن کہ عام افراد جو لفظ کسرس سے استعمال کرتے ہیں زیادہ بولتے ہیں اگر وہ غلط بھی بولتے ہیں تو زیادہ یوز کی وجہ سے اس کو صحیح سمجھا جاتا ہے تو اس لیے چونکہ ہم زیادہ تر فدق بولتے ہیں تو اب فدق بھی صحیح ہے فدق بھی صحیح ہے اس میں کسی طریقے کے کوئی اختلاف نہیں ہے جنگ خیبر یہودیوں نے شکست کھائی اور شکست کھانے کے بعد اسی علاقہ فدق میں رہ کر چونکہ یہاں یہودی ہی رہا کرتے تھے بہت سارے چشمیں تھے اس علاقے میں بہت سارے باغات تھے اس علاقے میں باد فدق ایک باغ نہیں ہے فدق ایک پورا علاقہ ہے جس میں کئی باغ تھے ایک پورا علاقہ ہے فدق جس میں کئی باغ تھے یہ بات میرے ذہن سے نہ نکل جائے اس لیے آپ کے سامنے ارز کر دوں حارون نے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ آپ فدق کی حد بتائیے مولا نے سوال کیا کس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو فدق لوٹ آ دوں کہ تم دے نہیں پاؤ گے کہ نہیں نہیں بتائیے ہم دے دیں گے کہ دے نہیں پاؤ گے کہ بتائیے تو صحیح تو مولا نے فرمایا فدق کا ایک فدق کی ایک حد ادن سے ملتی ہے ترکی میں ہے ادن ایک حد سمرقند سے ملتی ہے ایک حد سیف البحر سے ملتی ہے ایک حد افریقہ سے ملتی ہے اس کے پورے بدن پہ پسینیں چمنے لگے جیسے موت کا پسین آ گیا اس نے کہا یہ تو سارا آپ کا ہے پھر ہمارے پاس کیا بچے گا مولا نے فرمایا میں تو پہلے ہی بول رہا تھا کہ تم دے نہیں پاؤ گے یہ اتنی بڑی حد ساتھوے امام نے بتائی میں نے آپ کو یہ حد کیوں بتائی اس لیے بتائی کہ دنیا ہم سے کہتی ہے کہ چار ہی پیڑ تو تھے چار ہی پیڑ تو تھے چار ہی پیڑ تو تھے جو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ چار ہی پیڑ تو تھے تمہیں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ چار ہی پیڑ تھے بہیا تو آپ ہی دے دیتے چار پیڑوں کے لیے قیامت تک لانتوں پہ لانتیں کھائے جا رہے ہیں کیا فائدہ ہوا تو اسی علاقہ فدق میں رہ کر یہودی اسلام کے خلاف ساجشیں کر رہے تھے حضور کو علم ہوا حضور نے نہ کوئی لشکر بھیجا نہ کوئی فور بھیجی نہ گھوڑے بھیجے نہ تلوارے بھیجی صرف علی کو بھیجا چونکہ خیبر میں یہودی علیہی سے پٹ کے بارے تھے اس لیے روگو دب دباؤ جلال مولا کائنات کے اثر میں آ کر یہودیوں نے یہ معاہدہ کیا کہ ہم آدھا فدک رسول کو ہبا کر رہے ہیں آج کے بعد بھی اگر ہم اسلام کے خلاف سالشے کرتے ہوئے پائے گئے تو جو آدھا بچا ہے وہ بھی رسول کا ہو جائے گا فدک کس کے پاس آ گیا رسول کے پاس نہ گھوڑے دھوڑے نہ فوج گئی نہ لشکر گیا اور قرآن کا یہ تائدہ ہے کہ وہ تمام اموال جن پہ گھوڑے نہ دھوڑے جن پہ مہنت نہ کی جائے جن پہ جنگ نہ ہو وہ سارا اموال صرف اور صرف رسول کے ہوتے ہیں تو فدک کس کے پاس آ گیا کس کے پاس رسول کے پاس آ گیا فدک فدک رسول کے پاس پہنچا ادھر جبرائیل رسول کے پاس پہنچے آیت لے کر وَعَاتِ زَلْقُرْبَ حَقْتَهُمْ اے رسول اپنے قرابتداروں کو ان کا حق دے دیجئے رسول کو پتا سب تھا لیکن ہمیں بھی پتا چل جائے اس لئے پوچھ لیا جبرائیل کس کو کیا دینا ہے جبرائیل نے جواب دیا یا رسول اللہ فاطمہ کو فدک دے دیجئے فدک کس کے پاس آ گیا شہزادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے پاس آ گیا فدک سن سات ہجری سے سن گیارہ ہجری تک یعنی وفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک شہزادی کے امال غلام نوکر اس علاقے میں کام کرتے رہے رسول کی آنکھ بند ہوئی بہت سنجیدگی سے سننا ہے اس بات کو جو میں اب کرنے جا رہا ہوں کسی نکتے کا انتظار نہیں کرنا ہے میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بار بتاتا ہوں فدک کے حوالے سے فدک چھینہ کیوں گیا رسول کی جیسے ہی آنکھ بند ہوئی ویسے ہی استاد انساریان ایک ایران کے بہت بڑے استاد ہیں انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ حاکم وقت نے شہزادی فاطمہ اور مولا علی کو سیاسی حریف مانتے ہوئے فدک ان سے لے لیا انہیں سیاسی حریف مانا مطلب کیا تھا فدک سے ہوتا کیا تھا کام فدک کا جتنا بھی مال آتا تھا وہ خریبوں میں بڑھتا تھا انہوں نے سوچا اگر یہ مال اہلِ بیعت کے پاس ہی رہا تو جو لوگ ہماری طرف آنے والے ہیں وہ ہماری طرف نہیں آئیں گے بلکہ اہلِ بیعت کی طرف رہیں گے توجہ بھی نہیں فرمائی یہ بھی کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کو اپنے مقابلے پہ لادیا لوگوں کو اپنا بنانے کے لیے اللہ کے دشمنی مولے لی انہوں نے اور فدک لے لیا آیت اللہ باقر الصدر نے ایک کتاب لکھی ہے فدک ان کے کتاب کا نام ہی فدک ہے اس میں انہوں نے مکمل طریقے سے فدک کے سیاسی اغراض و مقاسد پر گفتگو کی ہے یہ گفتگو بڑی سننے والی ہے اسے بس سنیے گا توجہ فرمائیے گا اس میں خطابت اور زاگریمت ڈھونڈیے گا یہ ذہن میں بات پڑی رہے گی تو ہمیشہ انشاءاللہ کام آتی رہے گی انہوں نے اگر تصورت آیت اللہ باقر الصدر رہے ہیں اپنے کتاب فدک میں جن کا ترجمہ اردو ترجمہ اللہ مرزی شان حیدر جوادی صاحب نے کیا ہے اور وہ کہیں بھی مل جائے گی کسی کو بھی دستیاب ہو جائے گی ایسا نہ مل سکے تو ڈاؤنلوڈ کر دیجئے گا گوگل پہ بھی مل جائے گی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ فدک اصل میں چھینہ کیوں گیا انہوں نے بحث کی ہے کہ نہ قرآن سے گفتگو کی ہے اس میں نہ حدیث سے گفتگو کی ہے نہ روایہ سے گفتگو کی ہے سن رہے ہیں میری بات بہت سے ہی نہ سب تک بہت توجہ سے سنیے گفتگو انہوں نے نہ قرآن نہ حدیث نہ روایت کسی سلسلے سے گفتگو نہیں کی ہے انہوں نے گفتگو کی ہے انسانی جذبات کی بنیاد پر ایک انسانی جو جذبات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر انہوں نے گفتگو کی ہے کہ فدک چھینہ کیوں گیا انہوں نے اس میں بیان کیا ہے کہ حضور اکرم کی زندگی ہی میں حضور کے گھر میں دو خیمے تھے لوگ دو طرف تھے ایک طرف شہزادی فاطمہ تھی ان کے گھر والے تھے ان کے بچے تھے ایک طرف حاکم وقت کی بیٹی تھی ایک ان کا خیمہ تھا ایک شہزادی فاطمہ کا خیمہ اب ان کی بیٹی کی کبھی نبی کی بیٹی سے بنی ہی نہیں ان کی بیٹی کی کبھی نبی کی بیٹی ہے آیت اللہ باقرسط نے مکمل انسانی جذبات کے حوالے سے فدک تحریر فرمایا ہے کہ آپ اسے شریعت قرآن اسلام دین فقہ کے حوالے سے چھوڑیے سب سے پہلے فدک پہ کیوں نظر گئی اس میں انسانی جذبات بھی کار فرما تھے چونکہ دو حصوں میں ہمیشہ بتا رہا گیا ایک طرف ان کی بیٹی تھی ایک طرف نبی کی بیٹی تھی اب یہ زمانے کا ستم سمجھئے کہ جس سے کبھی شہزادی فاطمہ کی بنی نہیں انہی کا باق حاکم ہو گیا اور جیسے ہی باق حاکم ہوا اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ شہزادی فاطمہ کی طاقت کو کم کیا جائے یہ انسانی جذبات کار فرما تھے اور میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے فدک بیان کروں گا بس یہ حدیث سن لیجئے اور اس میں ایک شاخصانہ میں آپ کو سنا دوں گا اور بات تمام کر دوں گا جب شہزادی فاطمہ دربار میں آئی ہیں اور اپنا دعویٰ پیش کیا ہے تو سامنے سے ایک حدیث سنائی گئی ہے بوندی صاحب کیا سانیہالیہ میں ہوگی کہ ہم گروہ امبیاء نوارس بنتے ہیں نوارس بناتے ہیں اس کے اکیلے راضی حاکمیں وقت ہیں کسی اور نے یہ سنی ہی نہیں نبی سے ایک دوسرا پاٹ بھی ہے اس میں دوسرا حصہ انہوں نے حدیث سنائی ان کی بیٹی نے گراہی دی کیا میں نے بھی سنی ہے یہ حدیث امام جعفر صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلی جھوٹی گواہی تھی سب سے پہلی جھوٹی گواہی تھی جو رسول کی حدیث پر انہوں نے دی تھی رسول نے حدیث فرمائی ہی نہیں باک نے بیان کر دی بیٹی نے گواہی دے دی ہم گروہ انبیاء نوارس بنتے ہیں نوارس بناتے ہیں بیٹی نے بھی بتا دیا کہ ہاں بھئی ہم نے سنا ہے رسول سے وقت بدلا منظر بدلا جب تیسری خلافت کا دور آیا توجہ جب تیسری خلافت کا دور آیا اور حاکم اول کی بیٹی کا وظیفہ بند کر دیا گیا تو یہ آئی تیسرے خلیفہ صاحب کے پاس اور آکے کہا کہ بھئی میرا جو وظیفہ بیت المال سے میرے باپ کے زمانے میں دیا جاتا تھا اور میرے باپ کے بعد دوسری خلافت کے دور میں دیا جاتا تھا آپ نے وہ وظیفہ بند کر دیا ہے اسے کھولیے کیوں بند کر دیا تو انہوں نے کہا کہ بی بی قرآن اور حدیث میں ہم نے ایسے کوئی وظیفہ دیکھا نہیں ہے آپ کے باپ اور دوسرے خلیفہ صاحب اپنی مرضی سے دیا کرتے تھے میں قرآن اور سنت کی مخالفت نہیں کر سکتا میں قرآن اور سنت کی مخالفت نہیں کر سکتا میں قرآن اور سنت کی مخالفت نہیں کر سکتا اگلا جملہ برعظیم ہے انہوں نے کہا چلی اچھا وظیفہ کی صورت میں نہ دیجئے رسول کی طرف سے جو مجھے وراست ملی اس میں سے تو دیجئے تاریخ تبری اور تاریخ سقفی دو عظیم تاریخیں ہیں یہ اہل سنت کی ان دونوں تاریخوں میں جملہ لکھا ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں جیسے ہی انہوں نے سامنے سے کہانا کہ رسول کی وراست کو دے دیجئے تبری نے لکھا ہے کہ تیسے خلیفہ صاحب ٹیک لگائے بیٹھے تھے جیسے انہوں نے کہا وراست دیجئے تو غصے میں سیدھے بیٹھ گئے کہ وراست جب نبی کی بیٹی دربار میں آئی تھی اپنی مراست مانگنے تو تم ہی نے جھوٹی حدیث کی گواہی دی تھی بھئی تم نے جھوٹی حدیث کی گواہی دے کر فاطمہ کو ان کے حق سے محروم کیا آج میں تمہیں سچا مان کر تمہیں تمہارے حق سے محروم کر رہا ہو آپ نے توجہ ہی نہیں کرنائی بھئی ابھی زندگی تمام نہیں ہوئی سارا مان لڑ گیا سارا اسباب لے لیا گیا اب بھی آپ چھوٹے تھے ہیں نئی پوچی بات اس کا مقصد یہ ہے کہ دشمن سہرہ وہ اکیلا دشمن ہے جس کو اس دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اس دنیا میں بھی سزا ملتی ہے ایک سرواب پہے مزود کے بار محمد وعال محمد سلامت رہیے تو فدق کی ایک تاریخی حقیقت میں آپ کو سنا رہا ہوں اچھا پہلی دونوں حکومتیں کے دور میں آسف تاریخی حقیقت پر گفتگ ہوگی کل انشاءاللہ گواہوں پر اور حدیث پر اور قرآن پر یہاں سے گفتگ ہوگا انشاءاللہ کل شروع ہو جائے گی آسف تاریخی حقیقت سمجھ لیجئے فدق کس کے پاس تھا شہزادی فاطمہ کے پاس ان سے لے لیا گیا بہت باریک بات ہے جو ارس کر رہا ہوں بہت باریک بات اللہ کے لئے اگر سمجھ جائے نا تو بتا دیجئے گا پہلی دونوں حکومتیں کے دور میں دعویٰ یہ کیا گیا کہ رسول وارث نہیں چھوڑتا رسول کا نہ کوئی وارث ہوتا ہے نہ رسول وارث بناتا ہے تو یہ سارا مال جو ہے یہ عامت المسلمین کا ہے مسلمانوں کا ہے بہت باریک نظر رکھے گا ان جو لے پر جو کہہ رہا ہوں دونوں حکومتوں کے دور میں کیا ثابت کیا گیا کہ فدق کس کا ہے عام مسلمانوں کا تیسری حکومت آئی تیسری خلافت تو ان صاحب نے سارا کا سارا فدق اور ساری کی ساری جاگیر مروان ابن حکم کو دے دی کسے دے دی مروان ابن حکم کو دے دی امیر شام جسے فقیر شام سمجھ سکتے ہیں آپ معاویہ کی جب حکومت آئی تو ان صاحب نے فدق کو تین حصوں میں باعت دیا ایک حصہ دے دیا مروان ابن حکم کو ایک حصہ دے دیا عبداللہ ابن عثمان بن افان کو ایک حصہ دے دیا اپنے بیٹے یزید کو فدق کو تین حصوں میں انہوں نے باعت دیا آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی پہلی دونے حکومت کے دور میں فدق مسلمانوں کا مال رہا تیسری حکومت کے دور میں فدق مروان کا مال ہو گیا معاویہ کے حکومت میں فدق تین لوگوں کا مال ہو گیا دنیا ہم سے تو بلا وجہ ہی کہتی ہے سب کی مان لیا کرو سب کو مان لیا کرو سب کی مان لیا کرو سب کو مان لیا کرو پہلے ہمیں ٹے کر کے یہ بتاؤ کہ فدق کے معاملے میں پہلے دونوں صحیح تھے کہ تیسرہ صحیح تھا کہ امیرے شام صحیح تھا جب سارے صحیح ہو جائے تو ہمیں بتا دینا ہم بھی صحیح ہو جائیں گے ایک سلوات پڑھیں ملزل کے بار محمد و آل محمد فدق کیے تاریخی حقیقت جو میں آپ کو سنا رہا ہوں آخر میں بس ایک روایہ سن لیجئے اور میں بات تمام کر دوں گا انشاءاللہ کل سے قرآن اور حدیث کے نظریے سے شہزادی فاطمہ کی جیرا اس کا بیان آگے بڑھ جائے گا شہزادی فاطمہ فدق لینے کے لیے خود گئی تھوڑا مائن گھمائیے اپنا ذہن گھمائیے فدق لینے کے لیے شہزادی فاطمہ خود گئی مجھے آپ امانداری سے بتائیے اگر شہزادی فاطمہ علی سے کہہ دیتی کہ جاؤ فدق لے آؤ تو تھی کسی کی ہمت روک لیتا بلکل ایسے ہی ایسے کربلا میں ہم سنتے رہتے ہیں حسین اگر اب باس کو تلوار دے دیتے ہیں لہاں جاؤ پانی لڑا آؤ تو پانی کی جگہ نہرے فرات اٹھا لاتے یہی تو سنتے ہیں نا کسی طریقہ شہزادی اگر مولا علی سے کہہ دیتی جاؤ فدق لے آؤ کوئی روک لیتا لیکن شہزادی دربار میں خود آئی معلوم ہے خود کیوں آئی اس لیے کہ روایت میں ہے کہ شہزادی فاطمہ رسول سے سب سے زیادہ مشابہ تھی یعنی جب چلتی تھی لگتا تھا رسول چل رہے ہیں جب بولتی تھی لگتا تھا رسول بول رہے ہیں اچھا رفتار سمجھئے رسول چلتے کیسے تھے جانتے ہیں وائل آس بن وائل نام سنائے نا جس نے رسول کو سب سے پہلے تانے ابتر دیا اس ملون کا نام آس بن وائل مروان ابن حکم نام سنتے رہتے ہیں حکم اور وائل یہ دونوں لانتی رسول کے چلنے کی نقل اتارا کرتے تھے رسول کے چلنے کی نقل اتارا کرتے تھے نقل کیا کرتے تھے معلوم ہے کیا نقل کرتے تھے رسول چلتے کیسے تھے روایات میں ہے کہ جب رسول چلتے تھے تو جدھر پہ رکھتے تھے ادھر سے زمین رسالت کا وزن برداشت نہیں کر پاتی تھی اور زمین اس طرح سے چھوٹ جاتی تھی پھر رسول دوسرا قدم رکھتے تھے تو دوسری طرف سے زمین چھوٹی تھی اور رسول کے کانے چھوٹے تھے قدم چھوٹنے کی وجہ سے زمین چھوٹنے کی وجہ سے اسی کی نقل اتارا کرتے تھے دونوں معلوم آپ نے توجہ نہیں فرمائی جب رسول چلتے تھے تو وزن رسالت کو زمین برداشت نہیں کر پاتی تھی اس لیے جہاں بھی رسول کا قدم پڑتا تھا وہاں سے زمین چھوٹ جاتی تھی اغمت فاطمہ زہرہ کو سلام کرنے کا دل نہیں کیا روایت بتاتی ہے فاطمہ جب چلتی تھی لگتا تھا رسول چل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے زمین وزن رسالت برداشت نہیں کر پاتی تھی اسی طریقے سے زمین وزن حسمت فاطمہ بھی برداشت نہیں کر پاتی تھی اور جب شہزادی دربار میں آئی ہے تو لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں ایسا لگا جیسے رسول دربار میں آگئے ہو اور جب شہزادی بولی تو لگا جیسے رسول پڑتا ہو اب بھی نہیں دونج فرنائی شہزادی فاطمہ خود کیوں دربار میں آئی لوگوں کو لگا کہ رسول دربار میں آگئے شہزادی اسی لیے دربار میں آگئی تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ جو فاطمہ کے مقابلے پر آیا ہے وہ فاطمہ کے مقابلے پر نہیں آیا ہے رسول کے مقابلے پھر آ گیا ہے ایک صلوات پڑھیں ملزول کے بار محمد و آل محمد تو ایک طریقے کی تاریخی دستاویز فدق کے سلسلے سے میں نے آپ کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے فدق کی تاریخی حقیقت میں نے آپ کو بتا دی ہے فدق کیوں نام پڑا اس کا جواب مل گیا آپ کو رسول تک کیسے آیا اس کا جواب مل گیا آپ کو شہزادی فاطمہ تک کیسے پہنچا اس کا جواب مل گیا آپ کو شہزادی فاطمہ کے بعد فدق کا کیا ہوا اس کا بھی جواب مل گیا ہے آپ کو اور فدق کی حدود کیا تھی اس کا بھی جواب آپ کو مل گیا ہے آج کی اس گفتگو میں اور بہت سارے سوالات انشاءاللہ آگے ان کے جوابات اکنی ملیسوں میں ملتے رہیں گے جیسے جیسے بات آگے بڑھتی رہی گی دربار میں شہزادی تشریف لے گئی خود گئی جب واپس ہوئی ہیں تو عجب عالم ہے گھر کا روایات میں ہے کہ شہزادی فاطمہ دربار سے روتی ہوئی آئی ہے میدان محشر میں وہ لوگ خوش نہیں رہ سکتے جنہوں نے فاطمہ کو رونایا ہے شہزادی فاطمہ آئی ہے روتی ہوئی آئی ہے چھوٹے چھوٹے بچے آنکھوں کے آنسو پوچھ رہے ہیں امہ دربار میں نہ جاتی امہ دربار میں نہ جاتی اچانک ایک بچی آگے پڑھی اس نے ماں کے گلے میں باہر ڈال دی امہ رو رہی ہیں دربار میں نہ جاتی اب فاطمہ اپنا درد بھول گئی جلدی سے زینب کے لگوں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میری شہزادی گول بھی اپنی زبان سے دربار کا نام لے تو نہ لیا کر دربار کا نام اے میری لادلی آج میں دربار میں گئی تھی تو کم سے کم صحابیوں کا بزمہ تھا کن جب تو دربار میں جائے گی زینب تو صحابیوں کا نہیں شرابیوں کا بزمہ ہوگا اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں کربلا کے رو رہے ہیں آپ بلک رہے ہیں آپ اللہ آپ کی صداوں کو عرش غلا پہ سن رہا ہے شہزادی فاطمہ کے لیے رو رہے ہیں یہ سوچ کے کھل کے روئیے کہ جب بھی کسی معصوم کا غم آپ مناتے ہیں تو فاطمہ پرسہ لینے آتی ہے آج فاطمہ فاطمہ کے غم منا رہے ہیں تو اللہ جانے کون کون پرسہ لینے آیا ہوگا کہیں حسن ہوں گے کہیں حسین ہوں گے کہیں سجاد ہوں گے اس لیے کہ یقین ہے نا آپ سب کو جب بھی کہیں ملنی سے عذا برقا ہوتی ہے تو شہزادی فاطمہ تشریف لاتی ہے اور شہزادی فاطمہ اکیلی تو نہیں آتی ساتھ میں سکینہ بھی ہوتی ہے ساتھ میں امام سجاد بھی ہوتے ہیں ساتھ میں جناب سینب بھی ہوتی ہیں امام سجاد وہاں گئے جاتے ہیں جہاں سے آپ لوگ اندر تشریف لاتے ہیں جب آپ کے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے تو سکینہ پوچھتی ہے فوپی اممہ سے فوپی اممہ یہ لوگ ہمارے قور لگتے ہیں کہا بیٹا یہ سب تیرے بابا کی عزادار ہیں کہا فوپی اممہ انہوں نے میرے بابا کا دلہ کٹتے دیکھا ہے کہا نہیں دیکھا ہے آپ کی جانت چھنٹے دیکھا ہے نہیں دیکھا خوپی اممہ جب یہ لوگ بغیر دیکھیں اتنا ہو رہے ہیں کاش کہ یہ لوگ کربلا کے مہرام میں ہو دے تو نہ بابا کا گھرہ کرتا نہ آپ کی ریدہ چھنٹی نہ مجھے تمہچے لگتے فدق کے حوالے سے متعلیہ کرتے کرتے میں نے کئی موتبر کتابیں پڑھی ہیں بہت ساری موتبر کتابوں کا متعلیہ کیا ہے میں پوری علمی ذمہ داری اور ممبر پہ بیٹھ کر یہ بات ارز کر رہا ہوں موتبر کتابوں میں بھی شہزادی پر ڈھانے والے جو مسائب لکھے گئے ہیں کسی ذاکر میں ہمت نہیں ہے کہ ان مسائب کو پڑھ سکے بس اگر سمجھنا ہونا شہزادی فاطمہ پر کتنی مسئیبتیں اٹھائے گئیں تو بس اتنا سشارہ سمجھ لیجئے گا کہ جو مسئیبتیں سکینہ پر کربلا سے شام تک تھائے گئی ہیں حد عدب ہے میں کچھ بیان نہیں کر سکتا جو مسئیبتیں سکینہ پر کربلا سے شام تک تھائی گئی ہیں وہ مسئیبتیں فاطمہ پر ایک دن میں ڈھا دے گئی ہیں اب سوچئے سکینہ پر کیا کیا مسئیبتیں ڈھائے گئی ہیں تازی آنے لگے تماشے لگے میں کہتا ہوں کہ مسائیب سے سننا نہیں چاہیے مسائیب کو سوچنا بھی چاہیے سوچئے جب سکینہ کو تماشے لگتے ہوں گے تو سکینہ کا عالم کیا ہوتا ہوں اس طرح سوچئے کہ ہمارے گھر میں بھی کیا عمرتی جناب سکینہ کی چار سال ہمارے گھر میں بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے چار سال کہ ہم نے دیکھے ہیں سوچئے دل پہ ہاتھ رکھ کر کوئی دھرپور طاقتور جوان چھوٹے سے چار سال کے بچے کے حسار پہ تماشا مارے بچہ زمین پہ کھڑا رہ سکتا ہے گر نہیں جائے گا جب شمر تماشے مارتا تھا سکینہ وہ سکینہ زمین پہ گر جاتی تھی جب سکینہ زمین پہ گرتی تھی تو اٹھانے کے لیے شمر تازی آنے مارا کرتا تھا جب سکینہ اٹھ نہیں پاتی تھی تو شمر ملون مالو میں کیا کرتا تھا امام سجاد کے پاس جاتا تھا ان کے بدن پہ تازی آنے مارتا تھا اپنی بہن کو اٹھاؤ ورنہ ہم تبھے ماریں گے امام سجاد فرماتے ہیں شام کا بازار تھا سکینہ تازی آنے کھا کہ گری تو اٹھنا سکی نہ اٹھی تو شمر ملون میرے پاس آیا میرے بدن پہ تازی آنے مارنے لگا جب میری بہن نے دیکھا جوان بھائی کے بدن پہ میری وجہ سے تازی آنے پر رہے تو سکینہ جلدی سے اٹھیں دوری اور اپنے آگ کو میرے پر گنا دیا مولا کیا شمر نے تازی آنے روب لیے کہ روب لیتا تو ستم ہی کیا تھا جیسے مجھے بار رہا تھا ویسے ہی سکینہ کو مارنے لگا بس یہی وہ موقع تھا جب سکینہ نے مجھے مدد کے لیے بھکارا مگر میں سکینہ کی کوئی مدد نہ کر سکا کہ مولا سکینہ نے کیا آواز دی کہ سکینہ نے ہاتھوں کو چھوڑ کے عز کیا اے بھائیہ یا آخری کل نہ ہو لا تذری ولا خدیہ اے بھائیہ شمر سے بس اتنا کہہ دیجئے کہیں بھی تازی آنے بار میرے رخصاروں پہ تازی آنے نہ بار پہلے ہی میرے رخصار اس کے توانچوں سے رنگین ہے اب میرے رخصاروں میں طاقت نہیں ہے کہ اس کے تازی آنوں کی ضرب بھی برداج کر پائے ہوا مسیبتہ کتنے قسمت ملتی ہے دادے کی پوٹی سے جو مسائب پوٹی نے کبلا سے شام تک اٹھائے وہی مسائب داری فاطمان مدینہ میں اَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ اَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَلَبِيًّا قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزَمْ بِقَزَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ بَرَيْلَا ہماری اس عزداری کو قبول فرماؤ ہمارے آسوں کو قبول فرماؤ مومنین جو یہاں تشریف لائے ہیں بارِ الٰہ ان سب کو ہر طریقے کی بلا اور بابا سے محفوظ فرماؤ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی عزائے جنابِ سیدہ منقد ہو رہی ہے بارِ الٰہ تمام شریکہ نے عزائے جنابِ سیدہ کو اپنے دامانی زومان میں جگہ عنایت فرماؤ بارِ الٰہ جو بھی حضاد پریشانے حال ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤ جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کو عدا فرماؤ جو بغیر کسی خطہ کے مقیعہ پہ انہیں قید سے رہائی بلا جو بیمار ہوں نے شفاہ کامل اور واجرہ عنایت فرماؤ پرچم اسلام کو سرگولن فرماؤ پرچم گفرن فاہ کو سرنبو فرماؤ مقاماتِ مقدسہ کی حفاظت فرماؤ علماءِ کرام کی حفاظت فرماؤ مراجِ کرام کی حفاظت فرماؤ ہمارے گناہ نے کبیرہ و گناہ نے صغیرہ کو معاف فرماؤ ہم میں سے جو بھی روزگار ہے ان کو روزگار مرحمت فرماؤ جن کے پاس سوزگار ہے ان کے روزگار میں برکت عنایت فرماؤ بارِ اللہ دنیا بھر میں جو بلا اور بابا پھیلی ہے اس بلا اور بابا سے تمام عالم انسانیت کی حفاظت فرماؤ امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرماؤ اور ہم سب کو استعبن بنا کے بعد ظہور ہم امام کے انسار و آوان میں شریف ہو سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولی کا الہجت ابن الحسن صلواتکہ علیہ وعلا آبائی فیہا بہی الساد وفی کل حسا ولیاں وحافظاں وقائداں وناسراں ودلیلاں وعیناں حتی تسکنہو ارز کا دوہاں وطمتیہو فیہاں طبیلاں موسیقا